اسلام علیکم فرنڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے فرنڈز بہت ہی خوبصورت سا کروشے ٹیٹوریل لے کے آئی ہوں اس ڈیزائن کو آپ اپنے دوبتے پر ساری کے پلو پر سلیوز پر داون پر کہیں بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھئے بہت ہی خوبصورت بن کے آیا ہے تو چلیے ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں مان لیجئے کہ یہاں آپ نے سلپ نوٹ لگا کے یہاں پر آپ نے اپنی ثریڈ کو اٹیچ کیا ہے یہاں سے اب ہم نے ون ٹو تھری تھری چینس لینی ہے تھری چینس لینے کے بعد اب ہم نے تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے ڈبل قریشہ لے لینا ہے دیکھئے فرنڈز یہ سیم یہ والا پورشن ہے یہاں پر ہم نے اٹیچ کیا تھری چینس لی ڈبل قریشہ لے لیا ڈبل قریشہ لینے کے بعد اگین ہم نے یہاں پر ون ٹو تھری تھری چینس لینی ہے تھری چینس لینے کے بعد یہ جو ڈبل قریشہ ہے اسی میں ہم نے ڈبل قریشہ لے لینا ہے ہم نے یہاں پر ہم نے یہاں پر ڈبل قریشہ لے لینا ہے دیکھئے یہاں پر ہم نے یہ فائف ٹائم ڈبل قریشہ لے لیا ڈبل قریشہ لے لینا ہے سیون سنگل چینس لینی ہے لپ کو اپ کرنا ہے اپ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے سنگل چینس لی تھی ون ٹو تھری اس کی تھرڈ چین میں اس لپ کو آؤٹ کر لیں گے آؤٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک سنگل قریشہ لیں گے اور اس حصے میں ہم اس کو سلپ سٹچ لگا کے اٹیچ کریں گے یہاں پر ہم نے ون ٹو ٹو چینس لینی ہے یہاں پر ہم نے ڈبل قریشہ کاسٹر ریڈی کر لینا ہے ان ٹو لپ کو ہم کلوز کریں گے ٹو لپ کو رہنے دیں گے اگین ہم نے ڈبل قریشہ لینا ہے ٹو لپ کو کلوز کریں گے اب یہ ہمارے پاس ٹری لپ پچ گیا آ گئے ہیں ان ٹری لپ کو ہم اکٹھا کلوز کریں گے اب ہم نے یہاں پر ون ٹو ٹری ٹری چینس لینی ہے ٹری چینس لینے کے بعد ان ٹری لپ کو اٹھاتے ہوئے یہاں پر ہم پی کارڈ پی کارڈ ریڈی کر لیں گے پی کارڈ ریڈی کرنے کے بعد اگین ہم نے اسی سٹچ میں ہی یہ جو سپیس ہے اسی میں ہم ڈبل قریشہ بنائیں گے ڈبل قریشہ بنانے کے بعد ون ٹو ٹو چینس لیں گے اور سیم سپیس میں ہی ہم سلپ سٹچ لگا لیں گے سلپ سٹچ یہ دیکھیں یہ فرنڈز اس طرح بنا ہے یہ کلیف سا بنا ہے اب جو ہے ہم یہاں پر اگین ون ٹو ٹو چینس لیں گے ڈبل قریشے کارڈ ریڈی کریں گے ٹو لپس کو کلوز کریں گے ٹو رہنے دیں گے ٹو لپس کو کلوز کریں گے اب یہ ہمارے پاس تھری لپس بن کے آگئے ہیں ان تھری لپس کو ہم نے اکٹھا کلوز کرنا ہے یہاں پر ہم ون ٹو ٹری تھری چینس لینی ہے اور ان تھری لپس کو اٹھاتے ہوئے یہاں پر ہم پی کارڈ ریڈی کریں گے پی کارڈ ریڈی کرنے کے بعد اسی سپیس میں ہی ہم ڈبل قریشہ لیں گے ون ٹو ٹو چینس لیں گے ٹو چینس لیں گے ٹو چینس لیں گے سلپ سٹچ لگا دیں گے اب ہمارے پاس ٹو لیس ہو گئے ون ٹو ٹو چینس لیں گے کاسٹر ریڈی کریں گے ٹو لپس کلوز کرنے ہیں ٹو لپس کلوز کرنے ہیں اب یہ تھری لپس ہمارے پاس بچ کے آگئے ہیں ان تھری لپس کو اکٹھا کلوز کریں گے ون ٹو ٹری تھری چینس لیں گے تھری چینس لینے کے بعد یہاں سے ہم ان تھری لپس کو اٹھاتے ہوئے پی کارٹ ریڈی کر لیں گے پی کارٹ ریڈی کرنے کے بعد سیم سپیس میں ہی ڈبل کریشیا ون ٹو ٹو چینز اور سیم سپیس میں ہی سلپ سٹچ سلپ سٹچ لگانے کے بعد اس کو ہم ایسے سٹریٹ کریں گے اور یہاں پر ہم سنگل کریشیا لگاتے ہوئے اٹیچ کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر ون ٹو ٹو چینز دینی ہے ٹو چینز لینے کے بعد یہاں پر ہم سنگل کریشیا لیتے ہوئے اٹیچ کریں گے تاکہ دو فلاورز کے درمیان یہ ہمارے پاس سپیس آج ہے یہ دیکھیں فرینڈ یہ اس طرح بنا ہے اب ہم نے اگین یہاں پر ون ٹو ٹری ٹری چینز لینی ہے اور یہاں پر ڈبل کریشیا لے لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ وہی پروسسز ہے جو میں نے یہاں پر کیا تھا اب اس کے اندر اگین ایسے ہی پیٹل یہ بناتے ہوئے فائیو ڈبل کریشیا ایسے ہی پیٹل ہم نے یہاں پر ریڈی کر لینے ہیں دیکھیں فرینڈز بہت خوبصورت ٹریٹوریل ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیکس ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی فی الحال مجھے اجازت دیجئے گوڈ بلیس یو اینڈ اللہ حافظ